بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو اور شملہ مرچ کی سبزی مزے کی بنتی ہے آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کرتی ہوں یہاں پر میں نے آلو چھیل لیا ہے اور پیاس کو بھی چھیل لیا ہے ان کو ہم دھو کر کارتے ہیں اور ساتھی ریسپی کی طرف چلتے ہیں دو دد تھوڑے درمیانے سائز کے پیاس لے کر ان کو میں نے تھوڑا سا گولڈن براؤن کرنا ہے آدھا کپ میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈالا آپ بھی ڈالیں تو بھی آپ کی مرضی ہے کوکنگ آئل ڈالیں تو بھی جیسے آپ پسند کرتے ہیں اسی طرح سے تو آدھا کپ میں نے آئل ڈالا اور ساتھی اس میں میں نے پیاس ڈال کر براؤن رکھ کرنے کے لئے رکھ دیا ہے ویڈیو کے پیچھے اچھ بہت زیادہ شور سا آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ہیں کافی تو ظاہری باتیں شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہے تو جیسے ہی یہ گولڈن براؤن ہوگا پھر ہم اس میں نیکس جو چیزیں ہیں ان کو ایڈ کریں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ تھوڑی سی چینج ہے میں نے ٹرائی کیا اس طرح سے بنا کر تو مجھے بڑا مزہ آیا کرسپی سے آلو بنے فرائی فرائی کیے وے بڑے مزے کے میں مطلب سمپلی بھی بناتی تھی کہ مسالہ بنایا اور اس میں سب چیزیں ایڈ کر دی وہ بھی مزے کا سالن بنتا تھا اسی لئے میں نے آپ سے شیئر کیا تو ابھی ہم نے پیاز جب لائٹ گولڈن ہوا تو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں آلو آلووں کو میں نے ایکول سائز میں نہ بہت موٹا اور نہ ہی بہت باریک میں نے ایکول سا کٹ لیا اور ان کو میں نے فرائی کرنے کے لئے پیاز کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا اب کیا ہوگا کہ پیاز جیسے گولڈن ہوگا مطلب لائٹ گولڈن تو ساتھ ہی جو آلو ہے نا وہ چپس کی طرح ہمارے فرائے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے نا ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا یقین کریں یہ اتنا مزے کا سالن بنا تھا کہ سب نے کھا لیا تھا ایک ہی ٹائم میں مطلب سب گھر والوں نے نا خوش ہو کر کھایا تھا ساتھ میں میں نے تھوڑا سا دہیں بھی مکوا لیا تھا کیونکہ خوشک سالن کے ساتھ مجھے نا دہیں بڑا اچھا لگتا ہے تو سالن بڑا شوک سے سب نے کھایا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک تو یہ ہے کہ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے جلدی سے سالن بن جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا ڈیفرنٹ بندہ کام کرتا ہے اس میں نا مزہ بھی آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک ریسپی کو جب ہم چینج کر کے بناتے ہیں تو وہ اور بھی ٹیسٹی بن جاتی ہے تو اس طرح کی ایکسپیرمنٹ میں تو اکثر ہی کرتی رہتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اب جیسے ہی پیاز جو ہے نا وہ تھوڑا سا مزید سوفٹ ہوا اور آلو فرائے ہوئے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ٹوماتر جو کہ میں نے باریک باریک چوب کی ہوئے تھے آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے چوب کی ہوئے تھے باریک سے تو میں نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں اب جیسے ہی ٹوماتر سوفٹ ہونے لگیں گے نا تو ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کریں گے میں نے اس کے پر لٹ لگایا تھا تاکہ ٹوماتر جلدی سے نرم ہو جائے ٹوماتر جتنے مزے کے نرم ہوتے ہیں وہ پھر بڑے مزے کا ایک مسالہ سا بن جاتا ہے سالن میں تو ہم اس میں مسالے جو ایڈ کریں گے وہ بہت زیادہ کوئی نہیں ایڈ کرنے اس میں ہم ڈالیں گے نمک مرچ اور حلدی اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں کیا کہتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور دھن پاودر چاہیے یہاں پہ نا میں نے لال مرچ کم ڈالی تھی اور میں نے ہری مرچوں تھی نا دو عدد وہ کٹ کے میں نے باری کٹ کے ڈال دی تھی اور نمک میں نے ڈالا آدھی ٹی سپون آپ اپنی مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں اور لال مرچ میں نے ڈالی ہے ون فورت کیونکہ میں نے جو ہری مرچ تھی نا وہ تیز والی ڈالی تھی دو عدد اس لئے میں نے لال مرچ کم ایڈ کیا تو ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے زیرہ پاودر چھوٹی چمچ اور دھنیا پاودر تھوڑی سی بڑی چمچ یہ میں نے ڈال دیا اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے آدھی ٹی سپون کے قریب حلدی اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ایسے کڑائی کی طرح یہ بہت مزے کا فرائے ہو جائے گا بہت ٹیسٹی ہو جائے گا آلو بھی اگر آپ اس ریسپی سے بناتے ہیں سمپل آلو بڑے مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے ہری مرچیں جب آپ آلو بنائیں اس میں آپ ہری مرچیں زیادہ ایڈ کریں اور لال مرچ کم رکھیں تو آلو بڑے مزے کے بنتے ہیں سپیشلی ناشتے میں اگر آپ بنا کر کھائیں یہ والے آلو بڑے ٹیسٹی لگتے ہیں تو ہم اپنی ریسپی کی طرف واپس آتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو بھونتے جانا ہے آلو مزید ہمارے سوفٹ ہو جائیں گے اس میں ہم ایک پیالی چھوٹی سی جو ہے نا وہ پانی ڈال کر گلنے کے لئے آلو رکھیں گے تاکہ آلو ہمارے مزید سوفٹ ہو جائیں لیکن ابھی نا ہم نے اس میں شملا مرچ ایڈ نہیں کرنے شملا مرچ ہم میں جب ایڈ کروں گی آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے چھوٹی سی پیالی جو ہے نا ایک پانی کی یہ جو مطلب فل نہیں ہے لیکن ہاں پہلی میں نے اس میں ایڈ کر دی اور لڈ میں نے لگا دی ہے تاکہ جو ہے نا آلو ہمارے سوفٹ ہو جائیں کلر دیکھیں کتنا مزید کا لگ رہا ہے یہاں پر نا تو آلو بھارے گل گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں اور جو پانی ہے نا یہ بھی خوشک ہو گیا اچھا جو تھی نا شملا مرچ اس کو میں نے کٹ کے رکھ لیا تھا اور میں نے واش کر لیا تھا شملا مرچ کو ضرور اچھے طریقے سے آپ اندر سے اس کے بیج نکال کر نیٹ پر ہی ویڈیو دیکھی تھی جس میں نا ایک چھوٹا سا سامپ کی طرح کا ایک کیڑا تھا شملا مرچ کے اندر تو اس لئے جتنی بھی سبزی ہوتی ہیں جتنی بھی ویسٹیبل ہوتی ہیں آپ ان کو بہت دھیان سے کٹا کریں اور ان کو اچھے سے واش کیا کریں کھلے پانی میں تاکہ انس میں کسی بھی قسم کے جراسیم ہیں کوئی سپری وغیرہ کی ہوتی ہے کچھ بھی ہو تو وہ اس میں سے نا اچھے طریقے سے نکل جائے ڈسٹ نکل جائے اور اس طرح کا کوئی خطرہ نہ رہے سپیشلی کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں لازمی کیڑا ہوتا ہے تو جیسے گوبی ہو گئی پھول گوبی ہو گئی اس میں بھی کیڑا لازمی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نہ تو اس کو بھی آپ کھول کھول کے اچھے طریقے سے دھویا کریں کیونکہ موسم بھی ایسا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی زہریلی چیز ہمارے اندر چلی جائے وہ بہت نقصان دیتی ہے تو اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہی تھی اب یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے اس کو فرائے کر لینا ہے اچھا میری سے ایک یہاں پر مسٹیک ہو گی تھی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا اوورال میں کرتی نہیں ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے گی تو وہ کیا ہوا کہ اس نے اپنا پانی چھوڑا اور جو میں نے آدھا گلاس پانی اس میں ایڈ کر دیا تو پانی کی مقدار تھوڑی زیادہ ہو گی تھی اور پھر میں نے اس کو پتہ کیسے ہینڈل کیا میں نے پھر کیا کہ میں نے تقریباً تین منٹ کے لیے لیڈ لگایا تھا کہ یہ سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے لیڈ کو اٹھا کر اس کو اچھے طریقے سے میں نے تیز آنچ کر کے میں نے اس کو بھونا لیکن تیز تیز چمچ نہیں ہلانا کہ یہ ہماری آلو اور شملہ میرچ ٹوٹ جائے پس سائیڈوں سائیڈوں سے ہلکے ہلکے چمچ ہلاتے جانے تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس کا پانی ڈرائے کر لیا تھا تیز آنچ کر کے آپ سے بھی کبھی اس طرح کی کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ نے اسی طرح سے پانی ڈرائے کر لینا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جو ویشٹیبل ہے وہ خراب نہیں ہوگی وہ سوگی سوگی سی ہو جاتی ہے تو وہ کھانے میں مزا نہیں آتا تو آپ کو میں یہ ٹپ دے رہی ہوں کہ کوشش کریں کہ جب آپ شملہ میرچے اٹھ کرتے ہیں جو رچ جاتا ہے اس کے اندر سبزی کے اندر وہ ہی پانی یہ چھوڑے گی اور یہ اپنے دم میں ہی سوفٹ ہو جائے گی کیونکہ شملہ میرچ ایسی ویشٹیبل ہے جو بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے وہ مزے کی نہیں لگتی تھوڑی کرنچی سی رہے کھڑی کھڑی سی گرین گرین سی بڑی مزے کی لگتی ہے تو یہ آپ نے اس طرح یہ دیکھیں اس نے کتنا مزے کا آئل بھی چھوڑ دیا ہے میں تھوڑا سا تیز آنچ کر کے اس کو میں نے بھونا اب اس میں جو اند ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے آدھی ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے دھنیا تو ہماری یہ جو سبزی ہے یہ بن کر بالکل تیار ہو جائے گی لیکن آج میں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسپی کے ساتھ میں نے اس کو بنایا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ گھر والوں کو بہت پسند آئے گی پسند آئے تو آپ نے میری اس ریسپی کو لائک کرنا ہے اور اپنے فرینڈزن فیملی میں شیئر کرنا ہے گھر والوں کو بنا کر دکھانا ہے اگلی ریسپی پہ ملیں گے اللہ تعالی ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دعائیں کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اللہ حافظ